دوستو پاکستان سکسیسفولی مسلم ورڈ کا پہلا اسلامی ملک بن گیا ہے جس نے چاند کے اوپر اپنا مشن بھیجا ہے آپ کلیئر دیکھ سکتے ہیں پاکستانی لونر پیلوڈ سکسیسفولی لانچیز ابراڈ چائنیز مون مشن ہم نے چائنہ کے ساتھ مل کر اپنا مون مشن بھیجا ہے اس وقت جو انڈیا ہے وہ خوش نہیں ہے ان کے جو ورڈز ہیں وہ کلیئر ان کی ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں وہ جل رہے ہیں اس وقت انڈیا آپ کلیئر دیکھ سکتے ہیں پاکستان لانچیز فرسٹ لونر مشن آن چائنہ آزوگ مطلب ہم نے چائنہ کے پر استعمال کیے یہ بات سچ ہے کہ ہمارا ایک روپیہ بھی اس مشن کے اندر نہیں لگا کیونکہ چائنہ اپنا مشن مون کے اوپر بھیج رہا تھا ہم نے اس مشن کے اندر اپنی جو سیٹلائٹ ہے ریسرچ کے لیے بھیجنی تھی وہ بھیجی ہے اور چائنہ نے ہم سے کچھ پیسے بھی چارج نہیں کیے اس صورتحال کے اندر یو ایسے بھی بہت زیادہ ڈبل سٹینڈر ڈبل فیس دکھا رہا ہے چائنہ کیریز پاکستان انٹو سپیس جو ورڈز ہیں وہ میٹرز آلوٹ یہ بات جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ بات اچھی نہیں ہے یہ جو ریپریزنٹیشن یو ایسے کی ہو رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ایون کہ جو رشیہ پاکستان سے بہت زیادہ دور ہے پاکستان ان کے کولڈ وار کے اندر رشیہ کے ساتھ تلقات اچھے نہیں رہے اس نے پاکستان کو کانگریچولیٹ کیا کہ آپ اپنا مشن چاند پر بھیج رہے ہیں ہم خوش ہیں لیکن جو یہ جو ورڈ کے اندر یو ایسے جو پرو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ پاکستان کے اس مشن سے خوش نہیں ہو اور اس صورتحال کے اندر جو چائنہ کا ہنان آئی لینڈ ہے یہاں پر ہے چائنہ یہ اس وقت فیوچر ہے چائنہ فیوچر کے اندر جو ریسرچ ہے جو ٹیکنالوجی لے رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے تو پاکستان نے اپنا مشن جو ہنان سے جانا تھا مون کے اوپر وہاں پر رکھا اور چاند کے اوپر آئی کیوب کمر کے نام سے ہم نے یہ مشن بھیجا ہے اس مشن کے اندر جو چائنہ کا چینگ ای سکس ہے یہ چائنہ کا مشن تھا چینگ ای سکس اصل میں چینگ ای ایک میتھیکل چائنیز گارڈیس ہے جو کہ مون کی طرف سے منصوب ہے اور وہاں پر چائنہ جا کر مون کی جو فار سائیڈ ہے جو ساؤت پول ہے وہاں پر کیا سیمپلز لے کے آگا مطلب مون کے چاند کے سیمپل لے کے آگا فیوچر کے اندر ان سیمپلز سے جو ریسرچ کی جائے گی جو ٹیکنالوجی بنائے جائے گی بہت زیادہ انوفیشن ہوگی کیونکہ یہ سٹیڈی کے اندر بہت زیادہ کام آتا ہے کیونکہ ہیومن کائن کا ایک بہت بڑا ڈریم ہے فیوچر کے اندر مون کے اوپر ایک بہت بڑا سپیس سٹیشن بنانے کا تاکہ مون کے اوپر سے کیا ہے جو مارس ہے اس کے اوپر جائے سے آ سکے پہلے جو انسان ہے وہ مون کے اوپر جائے پھر مارس کے اوپر جائے یہ ہے فیوچر اور اسی وجہ سے چائنہ اپنا چ پیس ہے تو پاکستان نے آئی کیو جو کیو ہے آئی کیو کمر وہ اس کے اندر رکھ دی تاکہ ہم وہاں پر جا کے جو مون کی جو پکچرز ہے وہاں پر ڈیٹا ہے جو مگنیٹک فیلڈ ہے اس کو ریسرچ کرنے کے لیے فیوچر کے اندر یہ سٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے ان کے لیے بہت بڑے موٹیویشن ہوگی آپ کے لیے دیکھ سکنے چائنا لانچی چاہیں گی سکس ٹو ریٹریف سیمپلز فروم مونز فار سائٹ ساؤت پول وہاں پر جہاں پر چندریاں تری بھیجا تھا پاکستانی عوام بہت زیادہ خوش ہوئی لیکن چندریاں اور پاکستان کے اس وقت جو آئی کیو کمر ہے اس کا کوئی موازنہ گی کیونکہ چائنا کے ساتھ جو ہم نے بھیجا ہے یہ چھوٹا ہے اس کمپیر ٹو چندریاں آپ کو پہلے یہ بتا دوں یہ ہے سن سن کے جو اراؤنڈ ہے ہماری جو ارث ہے وہ ریوول کرتی ہے اسی وجہ سے دن رات بنتے ہیں اور اسی طرح جو مون ہے وہ ارث کے اراؤنڈ ریوول کرتا ہے اسی طرح دن رات جو لونر اکلیپس سولر اکلیپس بنتا ہے اسی طرح کیا ہے جب یہاں پر کیا ہے فیوچر کے اندر مون آئے گا تو ہم جو ہمون کا انکینڈ ہے وہ چاہتی ہے کہ یہاں سے مارس کے اوپر چلے جائے اور یہ ایک بہت بڑا مائلسٹون ہوگا ہیومن اسٹری کے اندر اور پاکستان بھی فیوچر کے اندر ایک موٹیویشن دے کے آ رہا ہے اور اس صورتحال کے اندر جو چائنا نے اس دفعہ مشن بھیجا ہے اس کے اندر پاکستان مجود ہے اور اسی طرح فرانس کے کچھ انسٹرومنٹ مجود ہے سویڈن کے انسٹرومنٹ مجود ہے ایک ٹوانٹی سکس کے اندر چائنا کا ایک جو چینگ ای سیون میشن ہے ٹوانٹی سکس اس کے اندر رشیا بھی انوال ہوگا اسی طرح سویزر لینڈ بھی انوال ہوگا تھائی لینڈ بھی انوال ہوگا اور اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ ناسا اس کے اندر انوال نہیں ہے اس وجہ سے یو ایسے نے ارث میس ایک آرڈ کے ذریعے ناسا کو کہا ہوا ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ کسیم کسیم کی کولائبریشن نہیں کرے گا کیونکہ جو یو ایسے وہ چاہتا ہے کہ ٹوانٹی ٹوانٹی سکس کے اندر وہ بھی اپنا جو ہیومن میشن ہے وہ چاند پر بیجے اور ریسرچ کرے اور فیچر ریسرچ پر بیس ہے ٹکنالوجی پر بیس ہے انویشن پر بیس ہے اور اسی طرح بہت زیادی نئی چیزیں نکل کر آتی ہیں جب آپ ریسرچ کرتے ہیں انویشن لاتے ہیں بہت زیادہ سٹوڈنٹ کے لیے موٹیویشن ملتی ہے اسی طرح پاکستان بھی اس وقت ورلڈ کے اندر جو سپیس کی ریس کے اندر شامل ہو چکا ہے انڈیا آریڈی ایگزیسٹ کر رہا ہے اور پاکستان کے کچھ لیوگ انڈیا کے چندریان سے کمپیر کر رہے ہیں ایسا پوسیبل نہیں ہے انڈیا کا چندریان بڑا مشن تھا اور پاکستان کا چھوٹا مشن ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس مشن کو پاکستان کے کیا ایک موٹیویشن ہے اس کے بارے میں کمیٹ باکس میں کے اندر اپنا اپنی لازمی دیجئے گا میں جاننا چاہوں گا آپ کا اپنی اور اس صورتحال کے اندر آپ نے گزہ کو بلکل نہیں بولنا اس کو سپیٹ کرتے رہے ہیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں کی واشنگ سٹیڈیو نیویدہ سمیر بلیسیو اللہ حافظ